ابھی یو پی ٹی ٹی اب بیارتیوں کا ایک بار پھر سیار دیا برندن آج ہم لوگ یو پی ٹیٹ پیپر چپٹر ٹو فریکشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں سولہ پرشن ہے اور جو بھی آپ کو پرشن نہیں آرہا ہے اس پہ آپ بڑے دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں پہلے پرشن کی طرف پہلے پرشن ہے ہمارا دشملہ میں ویکٹ کیجئے لکھا ہے روپہ سہتیس دشملہ دو پاچ پچیس پیسے یعنی کی روپہ دو روپہ تیس پیسے اور پھر بارہ روپہ سٹھ سٹھ پیسے مائنس چار روپہ پچیس پیسے مائنس ایک وٹہ دس اور بریکٹ میں لکھا تیس روپہ تالیس پیسے مائنس ایک روپہ بیس پیسے اور نیچے لکھا نو روپہ ٹھون پیسے پلس چھ روپہ تیتیس پیسے دیکھیں ان دونوں کو حل کرنا ہے تو اس میں جو ہے کہ ہم لوگ حل کرتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ان دونوں کو جوڑنا ہے اور ان دونوں کو جوڑنے پر جو ہمیں ملتی ہے راسی وہ آ جائے گی پچیس پیسے اور تیس پیسے پچپن پیسے اور سیتیس روپہ اور دو روپہ انتالیس روپہ تو یہ ہماری راسی ہو گئی انتالیس روپہ پچپن پیسے اب بارہ روپہ سڑھ سٹھ پیسے میں سے پچیس پیسے چلے گئے تو دو اور ساٹھ پیسے میں سے بیس پیسے چلے گئے تو چار یعنی بیالیس پیسے ٹھیک ہے میرے بارہ روپہ میں سے چار روپہ چلے گئے تو آٹھ روپہ مائنس ایک بٹا دس لگا ہے اور بریکٹ یہاں پر جو ہے اس کا اس سے گھٹایا تو اپنے پاس 45 پیسے میں سے بیس پیسے چلے گئے پچیس پیسے اور تیس روپہ میں سے ایک روپہ چلے گئے انتیس روپہ اور یہاں پر جو یہ پلس دیا گیا ہے یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اٹھاؤن میں سے تیس جائے گا تو پچیس پیسے بچیں گے اور نو میں سے چھے جائے گا تو تین روپہ بچیں گے ٹھیک ہے اب جب اس کا اس میں بھاگ کرائیں گے اور اس کا اس میں بھاگ کرائیں گے تو یہ آٹھ روپہ 42 پیسے والی رقم آئے گی 4.69 اور یہ جو ہے نو آئے گا اس میں جب بھاگ جائے گا اور دس کا اس میں بھاگ لگائیں گے تو یہ پوائنٹ نائن ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ 3.79 اس کا انسر بن جائے گا ٹھیک ہے بھاگ آپ ہی کو کرنا پڑے گا اس لئے آپ کو جو ہے سمجھ لگے گا ٹھیک اور 3.69 جو انسر ہے یہاں پہ میچ کرے گا ہمارا یہاں پہ 3.75 کے اپروکسیم ایسنس ہے ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارے پاس پرسنہ ہے کی 2.5 minus 1 upon 3.25 minus 2.5 upon 0.75 plus 0.50 تو ایسے کوششن میں سب سے پہلے ہمیں اس کو جوڑ لینا ہے کیونکہ کٹھن نہیں ہوتا ہے نا یہ یہ ڈیسیمل میں ہے اور جب 0.75 میں 0.50 جوڑیں گے تو آئے گا 521 یعنی 1.25 اب 1.25 کا اگر آپ نورملی اس میں بھاگ لگا ہوگے تو اوپر ہو جائے گا یعنی 2.5 minus 1 upon 1.25 ٹھیک ہے اب آپ چاہو تو اس کو فریکشن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو یہ ڈیسیمل اٹھا دو 2 0 آ جائیں گے تو 2.5 minus یہ ہو جائے گا چار بٹے پانچ کیونکہ دونوں پچیس سے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پانچ بٹے دو بھی لکھ سکتے ہیں تو پانچ بٹے دو minus چار بٹے پانچ ٹھیک یا پھر آپ پورا پورا بھاگ لگا دو تو بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اس طریقے سے آپ کو آسانی سے آ جائے گا LCM ہو گیا دس تو یہ چلا گیا پانچ یعنی بچیس اس میں چلا گیا دو یعنی کی کتنا آٹھ اور بچہ کتنا سترہ اور سترہ بٹے دس کیا ہوتا ہے 1.70 چارج اتنے لگا سکتے بھی در تو 1.70 یہاں پر سیکنڈ آنسر ہوگا ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس نورمل سا پرسنہ ہے 37.188 بھاگے 3.6 کیا آنسر ہوگا تو یہاں پر جو ہے 37.188 جو ہے اس کے بعد اس میں بھاگ لگا دو 36 کا ٹھیک ہے ایک ایک دس ملو دونوں کا ہٹ جائے گا تو دس ملو یہاں آ جائے گا 371 دس ملو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 36 کا بھاگ 10 بار تو جائے گا ہی جائے گا آپ کو دیکھ رہا 371 ہے ٹھیک پھر بچا ایک سو اٹھاسی تو 36 پنجے ایک سو اسی ہو جائیں گے پھر بچیں گے آٹھ تو اس میں جو ہے آپ کا آپسن آ جائے گا یہ والا ٹھیک ہے بات سو میں آئی کی 36 گھوڑا دس ہوتے تین سو ساٹھ ٹھیک ہے تو تین سو ساٹھ تک ہی جائے گا پورا پورا تو اس کے بعد جو بچ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہیں دس کسی میں آئی نہیں رہا ٹھیک تو اسی لیے اس اوپشن کو ہم نے ٹک کر آئے اور اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کی یہاں پر 8.9 into 8.9 into 8.9 3.7 into 3.7 into 3.7 upon 8.9 into 8.9 into 8.9 into 3.7 plus 3.7 into 3.7 ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھو کہ دیئے بندہ اے کیو مائنس بی کیو ٹھیک ہے پھر نیچے لکھا اے سکوئر پلس اے بی پلس بی سکوئر ٹھیک ہے اس میں اوپر لکھا مائنس تو اس کا آنسر ہوگا اے مائنس بی دوسری کنڈیسن اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اے کیو پلس بی کیو اپون اے سکوئر مائنس اے بی پلس بی سکوئر ٹھیک ہے تو اس کی آنسر ہوگی اے پلس بی ہی دو کوشن ہوتے ہیں ابھی یہ پوچھا گیا ہے اور ہو سکتا نیکسٹ میں آپ کو یہ پوچھ لے تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ مائنس والے کا یہ مائنس بی اور پلس والے کا اے پلس بی ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ نائن ہے اے اور بی جو ہے وہ 3.7 ہے تو یہ بچ گیا 2 اور یہ بچ گیا 5 یعنی 5.2 ٹھیک اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسٹ ہے کی 5.47 into 5.47 minus 4.53 into 4.53 divided by 0.94 تو یہاں 5.43 47 کا مطلب ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر اس میں آئیڈنٹی ہوتی ہے مائنس نہیں ہوتی ہے پھر یہ جو آپ دیکھو گے نائن فور جو ہے ان دونوں کا انتر ہے یعنی اے مائنس بی یہ لکھ کے نہیں دکھائے گا ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ہم اے سکوئر مائنس بی سکوئر کے آئیڈنٹی کھولیں گے تو یہ ہوتا ہے اے پلس بی اور اے مائنس بی اور نیچے کیا دیا گیا ہے اے مائنس بی تو اے مائنس بی اے مائنس بی کینسل ہو جائے گا اپنے پاس بچے گا اے پلس بی تو اے پلس بی کا مطلب ہے کی فور پوائنٹ فور سیون پلس فور پوائنٹ فائف تری دیکھو یہ زیرو یہ زیرو اور یہ ہو گیا ٹین ٹھیک ہے تو یہاں کا انچر آئے گا دس اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسٹ آیا ہے کہ ٹو پوائنٹ سکس انٹو زیرو پوائنٹ نائن ون اس کوئل ٹو کوششن مارک تو آپ کو اگر ٹیبل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ ملٹیپلائی کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیسیمل لگا دینا ہے دو ڈیجٹ کا آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار سے بولا تو آ گیا چھبیس اور دوسری بار سے نو چھنگے چھون بچ گیا پانچ نو دنیا اٹھارہ اور پانچ تیس ٹھیک ہے چھے چھے تین دو اور دس ملو کتے کے بعد لگا ہے ایک دو دو تین کے بعد تو دو دس ملو تین چھے چھے اس کا انسر ہوگا جو ہے پہلے آپشن میں ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرشنہ ہے کی فائی فور سیون پوائنٹ فائی ٹو سیون اپون زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ ٹو کمان ایکس ہے تو فائی فور سیون فائی ٹو سیون اپون ایٹی ٹو کمان کیا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے یا تو اس میں لگا لینا ہے اور یا اس کو ڈیسی مل سے نورمل میں بدل لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کی فائی فور سیون فائی ٹو سیون میں کس کا بھاگ لگا دیں کی یہ پوائنٹ فائی ٹو سیون کے انسر میں آ جائے تو ہمارے پاس جو بھاگ لگائیں گے ہم لوگ یہاں پہ لگا دیں گے کس کا ہاں 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 ٹھیک ہے تو یہ تین جیرو آ جائیں گے پھلے گا نیچے آلے میں چار تو اس میں کس کا بھاگ لگائیں گے تو الٹا رکھنا پڑے گا اس کو ایک ہزار کرنا پڑے گا اور نیچے والے کو دس ہزار کرنا پڑے گا تو یہ ہو جائے گا 82 کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر یہ ہو جائے گا جیرو جیرو اور یہ ہو جائے گا 5.27 اب ہمیں اس کی ویلیو کیا دی گئی ہے ایکس دی گئی ہے اور اس کی ویلیو کیا آئی ون بائٹ ٹین تو دونوں کو گناہ کرا کے پھر ہو گیا ایکس بائٹ ٹین یہ کوشن پہلے بھی سی ٹیٹ کا ریپیٹ ہوا ہوگا یو کی ٹیٹ میں سی ٹیٹ والے پورشن میں بھی آپ کو یہ کوشن کر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب اپنے پاس نورمل سا کوششن ہے 4-1 by 7 is equal to LCM لے لیا 7 یہاں پہ 1 اور 1 کا 7 میں ڈیوائڈ گیا 7 times 28 minus 7 کا ڈیوائڈ گیا 1 time 1 تو ٹونٹی سیون بائی سیون تو سات یا 21 بچ گئے 6 اور باغ لگا رہے تھے 7 کا 3 صحیح 6 بٹے 7 ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پڑھتا ہے اب ہمارے پاس پرشن ہے 2 صحیح 1 بٹے 4 پلس 3 بٹے 4 اگر آپ اپنی سمجھ سے لیتے ہیں تو 1 بٹا 4 کے دونوں کا ہر سمان ہے تو 1 اور 3 کتنے ہو گئے 4 4 بٹا 4 کتنے ہو گئے 1 یعنی 2 پلس آپ اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہو 3 بٹے 4 تو یہ 4 4 مل کر کے کیا بن گیا 1 اور ہمارا حل نکل آیا 3 ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتا ہے پھر ہمارے پاس پرشن ہے کہ بھنوں کو آروہی کرم میں سجانے کا ونیاس ہوگا تو سب سے پہلی بات آپ ان سب کا ڈیسیمل ویلیو نکال لیجئے اور بھنوں کا ڈیسیمل ویلیو نکالنا اس لئے جروری ہے کہ یہاں پر ان وینوں کے انس تتاہر میں انتر برابر نہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو سی ٹیٹ والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب انتر برابر ہو تو کس طریقے سے لگا جاتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ 8 کا واقع 3 میں لگا نہیں سکتے اس لئے 0 لگائیں گے ڈیسیمل لگائیں گے اور 8 تی آئی 24 ہو جائے گا ٹھیک ایک ہی ڈیسیمل تک پہلے لگائیں گے پھر یہاں پچاس ہو جائے گا 0.8.48 8 ہو جائے گا پھر ہو گیا 20 تو 0.6.18 ہو جائے گا پھر یہاں پہ ہو گیا 9.9.45 ہو جائے گا یعنی بڑھتے ہوئے کرم یعنی سب سے پہلے تین مٹے آٹھ کس میں ہے کسی میں ہے کیا ان دو میں ہے اس میں بھی ہے یعنی یہ آپسن ہمارا نہیں ہوگا اس کے بعد ہمیں چاہیے 0.5 یعنی پانچ بٹے نو 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 کے اول اس میں ہے پانچ بٹے نو کے بعد چاہیے دو بٹے تین اور دو بٹے تین ہے پھر پانچ بٹے چھے یعنی آپسن 3 ٹھیک ہے پہلے ایک ڈیسیمل تک باق کرنا ہے اور پھر جب ضرورت پڑے تو اگلے ڈیسیمل کی طرف بڑھنا ہے ٹھیک دیان یہ رکھنا ہے اگر انتر برابر ہے تو یہ بھاگ کی پرکریہ نہیں کرنی ہے آپ کو بتائے گئے فورمولے کا استعمال کرنا ہے اگلے گوشن کی طرف بڑھاتے ہیں اب لکھا ہے یعنی کسی بھن کے انس کو بیس پرتیشت کم کیا جائے اور ہر کو دس پرتیشت بڑھا دیا جائے تو بھن کا مان سولہ بٹے پچپن ہو جائے گا وہ لکھا ہے ٹھیک ہے اب بیس پرسنٹ کم کرنے کا مطلب وہ بھن ہو گئی کتنی اسی پرسنٹ ہو گئی ہے نا اور دس پرسنٹ بڑھانے کا مطلب ایک سو دس ہو گئی تو اس میں ہیں سولہ بٹے پچپن ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے کیسے ہو گا یہ بیس اس کو مان لو بیس اور اس کو مان لو پچاس جس میں اب بیس پرسنٹ کم اور دس پرسنٹ کی بھدھی کر سکیں تو دو یعنی دو کو بنا لیا ہم نے بیس اورجنل بھن بڑھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان اپاد تھا چھوٹا ہو گیا اب بیس کا دس پرسنٹ ہوتا ہے دو اور بیس پرسنٹ ہوتا ہے چار تو چار کم ہو گیا ہو گئی سولہ پھر ہے پچاس میں دس پرسنٹ پانچ تو یہ ہو گئی پچپن دیکھو آپ کا انسر سولہ بٹے پچپن سے میچ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو اپشن سے کرنا ہے ٹھیک اب آپ کا پرسنٹیج آسانی سے نکل جائے اس لیے اس کو دو سو سو پچاس جو بھی آپ ماننا چاہیں جس کا پرسنٹیج کیلکولیٹ ہو جائے اس کو آپ مان کر کر لیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو سبز میں آ رہا ہے اب ہمارے پاس پرسنہ ہے کی نم لکت میں سے کون سی سب سے بڑی سنکھیا ہے تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کی تین وٹے دو چار وٹے تین پانچ وٹے چھے اور نو وٹے سات سب سے بڑی کی بات کر رہا ہے تو دیکھو نو وٹے سات کو یا بھاگ بھی لگا ہوگے تو آپ کو یہ چیز جو ہے یہ ڈیڑھ آئے گی 1.5 اور اس کا 1.5 لوگے تو کیا ہوگا ساڑھے چار ہوگا اس کا 1.5 لوگے تو نو ہوگا اس کا 1.5 لوگے تو کیا ہوگا سات اور ساڑھے تین ساڑھے دس ہوتے ہیں تو جائر جی بات ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ ڈیڑھ گناہ ہوگا ہے ٹھیک تو تین وٹے دو یہاں پر سب سے بڑی سنکھیا ہے باقی آپ بھاگ لگا کر کے ڈیسیمل میں نکال سکتے ہو یا سب سے بڑی جو آپ کو سننے آ رہی ہے اس کا ملٹیپلائی سب میں کرا کے دیکھ سکتے ہو کہ اوپر والا نمبر آ رہا ہے نہیں آ رہا اگلا کوشن ہمارا پرشن ہے کہ یدی دو بھنوں کا گننپل چودہ بٹے پندرہ اور ان کا باق پل 35 بٹے چوبیس ہے تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک بھن ہو گئی x اور y اور دوسری ہو گئی a upon b تو پہلے کہہ رہا ہے گننپل تو x y into a upon b تو اس کا آنسر ہمارے پاس آیا چودہ بٹے پندرہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ x y divided by a b تو ہمارا آیا 35 بٹے چوبیس ٹھیک ہے اب اس کو جب بھاگ کر رہا ہے تو یہ پلٹا جرور ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا ہوگا ہم حاملہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کو ملٹیپلائی کراتے ہیں دونوں ایکویشن کو یہ ایکویشن 1 بنی یہ ایکویشن 2 بنی ایکویشن 1 اور 2 کو جب ملٹیپلائی کرائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا x y into a b into x over y into یہ بھدل جائے گا b upon a برابر چودہ بٹے پندرہ گونہ 35 بٹے چوبیس ٹھیک ہے تو اب جب ان کو کاٹیں گے یہ a a cancel ہو جائے گا اور یہ b b cancel ہو جائے گا تو اپنے پاس بچے گا x o square y square برابر اور یہ ہو گیا آپ کا چودہ اور یہ ہو گیا پندرہ پندرہ میں پانچ کا باگ گیا تین بار اور اس میں گیا سات بار اور ان میں دو کا باگ گیا سات بار اور ان میں دو کا باگ گیا بارہ بار تو یہ ہو گیا 49 بٹے چھتیس اب اس کے بھی آپ پہ x اور y نکالیں تو ہو جائے گا سات بٹے چھے جب کوشن نکالا ہے کہ بھاگ کیا ہے تو بھاگ بڑی سنکھیا میں چھوٹی کیا کریں گے تو سات بٹے چھے ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی کوشن کا طریقہ ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتا ہے اب ہمارا کوشن ہے کہ نیم لکت میں سے کون سا قطع سکتے ہیں ایک وٹہ دو کی پاور ایک وٹے دو ایک وٹہ تین کی پاور ایک وٹہ تین جو ہے ایک وٹہ دو چھوٹا اس سے یا یہ بڑا ہے یا برابر ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو پہلے تو ان کا ایل سی ایم لے لیجی آپ تو ایل سی ایم ہو گیا دو اور تین کا کیا ہو گیا چھے جب ایک وٹہ دو کا چھے سے ملٹیپل کریں گے تو ایک وٹہ دو کی پاور آ جائے گی تین ٹھیک اور ایک وٹہ تین کی پاور آ جائے گی دو ٹھیک اب اس کا کریں گے تو یہ ایک وٹہ ہو جائے گی آٹھ اور یہ ہو جائے گی ایک وٹہ نو تو اب ایک وٹہ آٹھ بڑا ہوتا ہے ایک وٹہ نو ایک بٹا آٹھ بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا اپشن یہاں پر صحیح ہے ٹھیک ہے اگلے گوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرس نے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہی کرم کا وکلپ چنیے تو ہم پہلے ایک بین لے لیتے ہیں تین بٹے چار دو بٹے تین نو بٹے سولہ پانچ بٹے بارہ تو جب چار کا بھاگ لگائیں گے تیس میں تو جیرو پوائنٹ سیون میں نے کہا تھا پہلے اتھا ہی کرنا ہے یہاں بیس ہو جائے گا تو جیرو پوائنٹ سکس یہاں سولہ پنجے اسی ہو جائے گا اور یہاں بارہ چوکے اڈتالیس ہو جائے گا اب روہی کا مطلب ہے سب سے پہلے سب سے بڑا بڑے سے چھوٹے کا کرم لگانا ہے تو یہ تو بڑے سے چھوٹے کا لگائی ہے جس کو ہم نے اٹھایا ہے یہ ساتھ یہ چھے یہ پانچ یہ چار یعنی کہ ہمارا پہلائی اوپشن کھلیکٹ ہے آگلے کوشن کی طرف پڑھتا ہے ہمارے پاس پرشن ہے کہ نیم لکھت میں سے کونسی بھن مائنس پانچ بٹے چھے اور پلس سات بٹے آٹھ کے بیچ میں نہیں آئے گی تو سب سے بہلی بہت آپ کو مائنس پانچ بٹے چھے کا دس ملو مان پتا ہونا چاہیے تو آٹھ چنگے آڈتالیس پوائنٹ یہ بھی مائنس کا اور پھر بچ گیا دو تو تین یہی آتا رہے گا اور سات بٹے آٹھ تو پلس کا ہو گیا کوئی ہے ہی نہیں بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے اور ون کے بیچ میں جو آ جائے گا اسی سے آپ کام چلا لوگے تو مائنس گیارہ بٹے بارہ کا مطلب کیا ہو گیا مائنس گیارہ بٹے بارہ کا مطلب ہو گیا کہ گیارہ کا ایک سو دس بارہ نوائیا ایک سو آٹھ ٹھیک ہے اب ایک سو آٹھ ہو گیا بچ گیا دو ہو گیا جیرو تو یہ پوائنٹ نائن ہی آ گیا اب پوائنٹ نائن کدھر آئے گا اس میں مائنس کا نمبر ہے تو پوائنٹ نائن جو ہے آپ کا کدھر آئے گا وہ آئے گا جیرو پوائنٹ نائن سکس باقی سب کی تو ہے کہ چھوئیہ الگ ہے اور اس میں جو ہے کیارہ بٹے بارہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ پوائنٹ نائن ون چلی گئی ٹھیک ہے پوائنٹ نائن ون ادھر جائے گی تو یہاں پر جو ہے یہی آپسن آپ کا صحیح ہوگا اگلے کوشن کی طرف بڑھتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لئے دھنوات اگلا چپٹر آپ کا ہوگا گاتانک اور کرنی تب تک کے لئے نمسکر موسیقی